موسیقی جی پنسوتا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ نے سپیچ سنی پرائیم نیسٹر صاحب کی ابھی تک ان کا وہی چل رہا ہے کہ میں نے کیا کہ مختصر الفاظ میں بلکل ایک منٹ ہے جیسے پرائیم نیسٹر صاحب کے سپیچ میں تین باتیں کی میں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے پہلی بات ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب آپ کے اوپر کیس یہ ہے کہ آپ نے اپنی پبلک آثورٹی کو یوز کر کے پوزیشن کو یوز کر کے مس یوز کر کے بیسیکلی آپ نے کچھ ایسے مال بنائے جن کا آپ حساب نہیں دے سکے ان کے اوپر سپریم کورٹ نے جی ای ٹی بنائی اس میں وہ چیز اور مستحقم ہو گئی لہٰذا اینڈ پر آکھے آپ کو اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ ایک کمپنی سے سیلری لے رہے تھے یا اگر نہیں بھی لے رہے تھے تو وہ آپ کے اکاؤنٹس میں اکرو ہوگی جس کو آپ کو ڈیکلیئر کرنا ضروری تھا دوسرا سوال جنہوں نے عوام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے عوام اگر زیادتی فیل کرے گی تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اس چیز کا اظہار کر دے گی لیکن عوام کو سپریم کورٹ پہ اکسانے میں ابھی بیریسٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کنٹیمٹ بھی بنتی ہے سیڈیشن بھی ہے یہ ایک بڑا سنگین افینس ہے جو کہ وہ کمٹ کر رہے ہیں اور عوام کو چاہیے کہ اس بات میں نہ آئیں اور جو بھی اپنا اگر ہے شہریار صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ تقریف سننے کے بعد جیسے پنسوتا صاحب کہہ رہے ہیں اکسایا جا رہا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگا ٹرائگ لائن رپیٹ کی کہ فیصلہ دینے والوں یہ بھی ذرا دیکھ لو یہ کیا طریقہ ہے یہ تو وہی نائنٹی سیون والا طریقہ ہے جب سپریم کورٹ کو سٹوم کیا گیا تھا اور بدقسمتی سے انہی کی حکومت تھی تو یہ طریقہ تب بھی ان کی ٹو تھرڈ مجورٹی تھی اگر وہ حل چاہتے ہیں یہ جو غیر آئینی حل ہوگا لیکن ملک کو اس طریقے اس نیج پہ نہ لے کے جائے یہ نہائیت ہی بدقسمتی کی بات ہے ان کا رویہ دیکھنے کی بات ہے ان کو کسی ٹیکنیکالیٹی پہ ڈسکولیفائی نہیں کیا گیا ان کو اون اواث مسڈیکلیریشن پہ ڈسکولیفائی کیا گیا اور ساتھ خالی بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ کرپشن کی کیا الزامات ہیں اٹلیس پچیس پروپٹیز پرائیم پروپٹیز انیس لندن میں ہارٹ آف دی ورلڈ چار پروپٹیز لندن میں میفیر فلیٹس کی صورت میں اور دو بڑی یونٹس اور ملز ان سے پوچھتے ہیں ان کے خاندان کے نام پہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے اس کے ذرائع آئے ہیں ان کے پاس آج تک جواب نہیں آئے اگر یہ قوم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ قوم بھی سوال پوچھے کہ منی ٹریل اب تو دے دیں سپریم کورٹ آپ سے عرصہ ہو گیا ہے مانگ رہی تھی اب تو دے دیں یہ سپریم کورٹ کی تظلیل ہو رہی ہے اور یہ قابل ورداشت نہیں ہونی چاہیے ہم سیاسی بات یہ نہیں کر رہے لیکن یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے اگر آپ نے چوراؤں پہ یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو دس از ای ریسیپی فور انارکی اور یہ نہایتی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر ایسی گفتگو کر رہے ہیں بہت شکریہ شہریار صاحب پنسوتر صاحب کامران آپ کے پاس ٹاس کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ہیڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو آج جو خطاب کی ہے جو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ کل لاہور میں بہت بڑا اعلان کیا جائے گا اس کو دیکھنا ہے کہ آئین میں کوئی ترمیم کی بات کی جاتی ہے یا کیا کیا جاتا ہے ابھی تو ہم اسی طرح فارمولے لڑا رہے ہیں لیکن بارال کل کا دن انتہائی اہم ہے ایک تو وہ ہمارے پاس لاہور میں آ رہے ہیں جہاں کے لئے وہ تین دن سے نکلے ہوئے ہیں اور دوسرا وہ انتہائی اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں جی کامران بہت شکریہ شاداب ریاض بیریسٹر شہریار اور بیریسٹر احمد پنسوٹا آپ تینوں کا بہت شکریہ ستار صاحب آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس رہوں گا ایک تو ابھی جو کی گئی تقریر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر آزم صاحب ایک وزیر آزم کا کہنا تھا کہ میں گھر بیٹھنے والا نہیں ہوں پی ٹی آئی پریشان ہیں ویسے یہ تمام سیاسی شو دیکھنے کے بعد نہیں کامران پہلے تو یہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح کا خطاب کر رہے تھے جو یہ جملے کہہ رہے تھے جو فکرے کہہ رہے تھے جو الفاظ کہہ رہے تھے جو ان کی باڈی لینگویج تھی یہ میاں نواز شریف کا جو صاحب کا جو چیرہ ہے اس کو پوکر فیس کہتے ہیں کہ ڈیسیو کرتا ہے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ نواز شریف صاحب غصے میں ہیں کہ خوش ہیں آج یہ نواز شریف صاحب لگی نہیں رہے تھے وہ آج تو یہ ایسے نواز شریف صاحب لگ رہے تھے جو بہت غصے میں ہیں یا بہت غصے میں ہیں یا مایوس ہیں یا دکھی ہیں یا ان کو غم لگ گیا ہے پھر نواز شریف صاحب کا اس طرح دیکھنا تو اس کا مطلب کہانی ختم ہو چکی ہے اب وہ کیا راز ہے کس کا نام لیں گے کس کو مورود الزام ٹھہرائیں گے کل کتنا بڑا وہ اہم اعلان کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بازی ہار چکے ہیں اب پھر بھی کھیل رہے ہیں پھر بھی یہ وکٹ پہ برا جمع ہیں اور ان کو پتا ہے کہ میں گھر بیٹھنے والا نہیں ہوں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پلانس پاکستان میں جانے کیا اور وہ اگلے وہ کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں دوسرے وقت میں وہ کہتے ہیں وہ اسلامباد سے گھر جا رہے ہیں اور وہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں گھر جا رہا ہوں میسیج وہ یہ دے رہے ہیں کہ میں کہلہ نہیں جاؤں گا سب کو لے کے جاؤں گا ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے ان کی ویسے جو ہمارے ساتھ کڑا وقت آنے والا نا اگر یہ جو چاہ رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب جو چاہ رہے ہیں نا کہ ایک پرسن زیرو زیرو پوائنٹ ون پرسن جس کا چانس ہے نا کہ جی وہ لوگ آ جائے جس کو تیسری قوت کہتے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ شہید بنیں گے یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ میڈیا بھی جائے ہمیں بھی سزا ملے گی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لی تھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ہم ٹکر لیں گے جب آپ سمجھیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے یہ خود تو گھر جائیں گے ہم میڈیا بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا اور میاں صاحب کی آج کی تقریب سننے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ آن والے جو دن ہیں چند دن ہیں وہ کافی سیاسی حلچل کے طور پر دیکھے جائیں گے اور ان میں اضافہ ہوگا سیاسی حلچل میں ناظرین کانسپیشن کا سلسلہ کیپرل ٹی وی پر جاری رہے گا لیکن مجھے محمد کامران کو دیجے گا اجازت اللہ نیکے بعد